شیط و رجیو ان حمزه و نفخه و نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق تفسیر سورة النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کے 65 تک ہے آج ہمارا سبق تفسیر سورة النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کے 65 تک کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کی طرف وہ گمان کرتے ہیں کہ ایمان والے ہیں بھی ما انزلہ علیہ کا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان والے ہیں وما انزلہ من قبلی کا اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ ارادہ رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تاغوت سے فیصلہ کروائیں بات کو سمجھئے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کیا آپ نے نبی ان لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن فیصلہ کافروں سے کرواتے ہیں دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں لیکن آپ کا فیصلہ مانتے نہیں ہیں ان کا ارادہ یہ ہے وہ ارادہ یہ کرتے ہیں کہ تاغوت سے فیصلہ کروائیں تاغوت اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہر وہ آرڈر ہر وہ شخص وہ تاغوت ہے جو بھی شریعت کے خلاف مخالفت کرتا ہے دین کی مخالفت کرتا ہے وہ تاغوت ہے تو وہ تاغوت سے فیصلہ کرواتے ہیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کفر کریں تاغوت کا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنا یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے جتنی باتیں ہیں وہ سچ ہیں اور ساب ستھری ہیں اور ان کو ماننا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف جتنی باتیں ہیں ان کا انکار کرنا اس چیز کا ان کو حکم دیا گیا تھا شیطان کا ارادہ یہ ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہت دور کا گمراہ کر دے بہت بڑی گمراہی میں ڈال دے شیطان تو پہلے سے یہ چاہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے اراز کر رہے ہوں گے جب آپ نے من کی بات ہے جب پتا ہے ان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے تو پھر تو آپ کے پاس آتے ہیں لیکن جب ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے حق میں فیصلہ نہ ہو پھر یہود یوں کے پاس چلے جاتے ہیں یہ منافقین کی بات کی جا رہی ہے اب اگر تو قرآن کی آیت یا حدیث آپ نے مسلک کے مطابق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے مسلک کے مطابق نہیں ہے تو آپ نے علماء سے جا کے رائے پوچھنا اور ان کے کیڑے نکالنا اس کا جواب ڈونڈنا اگر ہمارا علمیہ یہ ہے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مومن بھی کہتے ہیں لیکن اگر آپ نے موقف کے مخالف کوئی دلیل ہوتی ہے تو جو کیجئے گا موقف کے خلاف کوئی دلیل ہوتی ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں میں اس کا جواب ڈونڈتا ہوں لفظوں کے اوپر غور کریں کہ میں اس کا جواب ڈونڈتا ہوں یہ نہیں جواب نہیں ڈونڈنا اس کی اوپر عمل کرنا ہے جب قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل آ جاتی ہے اس کو ماننا ہے جواب نہیں ڈونڈنا کیا جی اس کو رد کرنے کا پلان کریں گے ہم اس کو رد کریں گے ہم اس کی توجی بیان کریں گے وہ تو یہودی کرتے تھے وہ تو منافقین کرتے تھے جو یہاں آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے آپ نے کیا مانا شریعت کو آپ نے کیا مانا اسلام کو اسلام کو ماننا تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے اونڈ کی طرح ماننا ایسا اسلام کا لفظ مسلمان کا لفظی مانا ایسا اونڈ جس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی وہ قرآن ہوتی اس کو فالو کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بات کو فالو کرتا ہے شریعت کو فالو کرتا ہے پھر وہ قسمیں اٹھاتے ہیں آپ کے پاس آکے ہم تو سلو صفائی کا ارادہ کر رہے تھے ہم تو توفیق کا ارادہ کر رہے تھے جب پتہ جال جاتا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم سازش نہیں کر رہے تھے ہماری یہ مراد نہیں تھی آج بھی بہت سے دل لوگ ہیں جن کو اسلام سے مسالہ ہے دین سے مسالہ ہے حال ہی میں خواتین نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا وہ انہوں نے اور آپ نے کسی بھی جگہ یہ نہیں لکھا کہ بھئی وہ راست میں عورت کو حق دو اس کے خلاف کیوں نہیں چلتے جہیز کو ختم کرو ملک پاکستان سے اس کے خلاف کیوں نہیں چلے آخر میں ان کا یہ بیان آیا کہ نکاح کو ختم کیا جائے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن کام سارے اُلٹ کرتے ہیں یاد رکھیے گا وقت جو ہوتا ہے سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد بلکل اسی طرح پلٹتا ہے اب اس وقت کے جو مسائل تھے آج بھی اس وقت آج بھی اسی طرح کے مسائل ہیں اور جو لوگ دین اسلام سے نفرت کرتے ہیں اسلام کو تو گالی نہیں دے سکتے پکڑے جائیں گے پھر مولوی کو گالی دیتے ہیں آہاں پیسے لوگوں کو دیکھ لیں داڑی کو ٹوپی کو برکے کو دیکھنے ان کو ایک تیوری چاڑ رہی ہوتی ہے ہر جو آرہا ہوتا ہے گصہ آرہا ہوتا ہے شکل نہیں اچھی لگ رہی اس کی شکل نہیں اچھی لگتی کیسے دائی ڈکھی ہوئی اس نے برکہ پہنا ہوئے کیسے ہم مسلمان ہیں بھئی کہا ہے کہ مسلمان ہیں فیصلہ کسی سے کروانا معیشت میں اسلام کا طریقہ پسند نہیں ہے دوسروں کا طریقہ پسند ہے ہیں مسلمان شادی بیعہ میں اسلام سے ہٹ کے چلنے ہیں ہندووں کے رسم اور واج کو اپنانا ہے لیکن میں پکا مسلمان ہوں یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یہ لوگ ہیں اللہ کو پتا ہے جو ان کے دل میں ہیں فآرزنہم ان سے اعراض کریں وعیزہم لیکن اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ نہیں وعیزہم ان کو نصیحت کریں وکل لہم فی انفسہم قولم بلیغا آپ دیکھیں اسلام کا دعوت دینے کا انداز کیا ہے اور ان کو ایسی بات کہیں کہ ان کے دل میں جا کے اثر کریں منافقین اللہ کہنے پکے منافق ہیں لیکن ان سے ان کو بھی نصیحت کرنی ہے ان سے بھی اچھا بلاؤ جو بڑتاؤ رکھنا ہے یہ ہے اسلام کا نظام ہمارا یہ نہیں کہ نفرت کر کے منافق دیکلیئر کر کے اب منافق ہوتا ہوئی نہیں اس کو منافق کہہ دیتے ہیں اور پھر نفرت نے شروع کر دیتے ہیں اسلام تو پکے منافقوں سے یہ کہتا ہے کہ اس طرح ڈیلنگ کرنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رسول کو ہم نے ان کے بیجنے کا مقصد کیا ہے کوئی بھی ہم نے جو رسول بیجا اس لیے بیجا اللہ تعالیٰ تاکہ اس کی اطاف کی جائے اللہ کے حکم سے اور جب اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں جاوکا وہ آئیں تیرے پاس جب کوئی گناہ ہو جائے ان کو چاہیے کہ تیرے پاس آئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں وستغفر اللہم الرسول اور رسول بھی ان کے لئے معافی مانگیں اگر ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا پر پائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معافی نہیں صرف کرتا بلکہ اگر کچھ سچے دل سے توبہ کرتا ہے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے فائنل اس بحث کا نچوڑ آخری آیت میں بیان فرمایا موضوع چل رہا ہے نا جی کہ جو منافق ہیں جو دین کو نہیں مانتے جو دین کے اصولوں کو نہیں مانتے زبان سے تو کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن اندر سے ان کو دین کے حکامات رب کی یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے جو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں اندر سے نامان کے لا وربی کا تیرے رب کی قسم لا يؤمنون وہ ایمان والے ہوئی نہیں سکتے حتی یحقی مو کفی ما شاہ جرابی نا ہوں یہاں تاکہ وہ آپ کے فیصلے کو صحیح مان لیں جو آپ اس میں جگڑا کرتے ہیں اختلاف ہو جائے تو آپ کے فیصلے کو فائنل ماننے سمہ لا یجیدو فی انفوسی مہارا جن پھر آپ نے نفسوں میں کوئی حرج نہ پائیں تکلیف نہ پائیں صبح اور شام کی دعا کیا ہے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دین و بمحمد نبیہ میں اللہ سے اللہ ہونے پہ اس کے رب ہونے پہ محمد سے دین ہونے پہ اور اسلام میرا دین ہے اس پر راضی ہوں اگر تو راضی ہے تو ٹھیک ہے اسلام ہے اگر راضی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سمہ لا یجیدو فی انفوسی مہارا جن پھر دل میں کوئی حرج نہ تنگی نہ پائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ غلط کر دیا ناؤزباللہ ممہ کا ذیتہ جو آپ نے فیصلہ کہیا سلیمہ تسلیمہ اور اسے دل سے دل و جان سے تسلیم نہ کر لے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اور میری بات اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے اپنے مال سے جان سے اولاد سے ہر چیز سے زیادہ میں اور میری بات اس کے سامنے عزیز نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اقول قولی حاضر استغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ